بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل پورے بھارت کے اندر ایک ہی ایشو کھڑا ہے وہ ایشو ہے صدو کا اور کرتار پور بارڈر کا بھارت کے میڈیا میں صبح شام ایک کیمپین چل رہی ہے کہ پاکستان کرتار پور کا بارڈر جو کھولا ہے اس پر پاکستان کی آئیس آئی سکھوں کو اپنی طرف کر رہی ہے اور خالستان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے بقاعدہ یہ آپ کی سکرین پر ان کے چینلز کی طرف سے معاملہ چل رہے ہیں کہ کیا کھیل چل رہا ہے سب سے پہلے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں جب عمران خان کی حکومت آئی عمران خان کی اوچ ٹیکنگ سرمنی تھی تو نوجود سنگھ صدو آئے تھے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو حقیقت ٹی وی نے آپ کو معاملہ بتایا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور صدو کو بھیجا تھا مودی سرکار نے کیوں بھیجا تھا؟ دیکھیں آنا تھا آمیر خان نے اور آنا تھا کپل دیو نے اور اس کے علاوہ بھارت کے کئی صحافیوں نے لیکن مودی سرکار نے خاص کر آمیر خان پر بین لگا دیا تھا اور صدو جس کا دور دو تک کوئی چانس نہیں تھا آنے کا ان کو آنا پڑا یہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں یہ سب ایک ہوتی ہیں سب کے مفادات ایک ہوتے ہیں سب اوپر سے لڑتے ہیں پاکستان بھارت میں یہ سب ایک ہوتے ہیں مگر عمران خان کی سیاست کے آنے کے بعد پاکستان کے معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہو گئے ورنہ امریکہ سے لے کر امریکی کانگرس ریپبلیکن اس کے علاوہ آپ بھارتی کانگرس بی جے پی یہ آپ ذرا اٹھا کر دیکھیں ان کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہوتی ہیں مودی سرکار نے عمران خان کی حکومت آنے کے بعد اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ پاکستان میں انتہائی مضبوط حکمران آ چکا ہے یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کو ہم نے لندن میں تیار کیا تھا جو نواز شریف تھا جو مساد یہودی زائنس اور راک کے لوگوں سے ٹریننگ لے کر پاکستان آیا تھا یہ عمران خان ہے جس کے پیچھے فوج آئیس ہی پاکستان کے عوام اور اوبرسیز پاکستانی ہیں ان لوگوں نے کیا کیا اس کو آپ سمجھیں اچھی طرح مودی نے صدو کو بھیجا کانگرس کو درخواست کر کے کہ آپ جائیں پیغام لے کر کہ ہم الیکشن سے پہلے آپ سے بات نہیں کر سکتے الیکشن کے بعد بات کریں گے صدو آئے تو جنرل باجوہ نے جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ذہین ترین جنرل پائے گئے ہیں انہوں نے انتہائی ذہانت دکھائی آپ رحیل شریف اور جنرل باجوہ کا مقابلہ کریں گے تو ان کی کانٹریبیشن اپنے جگہ لیکن جنرل باجوہ کے دور میں پاکستان جتنا مصبوط ہوا جو کامیابیاں حاصل کی وہ کمہ حال ہے جنرل رحیل فرنٹ پر لڑتے تھے جنرل باجوہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا بندہ ہے یہ پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں انتہائی خاموچی سے اپنا کام کرتے ہیں انہوں نے صدو کو کہا کہ ہم کرتارپور کا بارڈر کھولنا چاہتے ہیں انڈیا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اگر جنرل باجوہ کی ان کو یہ بات کا پتہ ہوتا وہ کبھی صدو کو نہ بھیجتے صدو جس کام کے لیے آئے تھے وہ بھول گئے مطلب انہوں نے پیغام پوچھا دیا اب ان کا سارا فوکس ہو گیا کرتارپور بارڈر پر لیکن اب اصل بات کو سمجھے کہ بھارت کا سکھ کبھی بھی خوش دلی سے اپنے آپ کو بھارتی نہیں کہتا اب دنیا بھر میں چلے جائیں سیکر ٹیکسی والے آپ کو ملے جس نے داڑی نہ بھی رکھی ہو آپ ان کو پہچان نہ بھی آپ سمجھے کہ شاید یہ پاکستان سے ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ میں بھارتی ہوں وہ کہہ گا میں پنجاب سے ہوں جناب میرا تعلق امری سر سے ہے میرا دلی سے ہے میرا فلانے سے ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ میں بھارت سے ہوں وہ کہہ گا میں پنجاب سے ہوں سکھوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ پنجابی رکھا جو ظلم سکھوں پر ہوا ہے 1984 کے اندر اس کی کوئی مثال ہے سکھوں نے جو مسلمانوں پر پاکستان کے مسلمانوں پر 1947 کے اندر ظلم کیا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے 1984 کے بعد ان کے بڑوں نے پاکستان کو لیٹرز لکھے بڑے بڑے عہدہ داروں سے معافی مانگی کہ ہمارے اباؤ اجداد نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہم آپ کے ساتھ معافی نامیں بیجے انہوں نے کہ ہمارے بڑوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہمیں تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھے ان ہندووں کے جاتھ خیر وہ بڑے نواشری زرداری نہیں تھا سمجھنے والے اشارہ سمجھے ہم کس کی بات کرے ہیں کیونکہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے انہوں نے معافی مانگی کہ بھئی ہمیں دیر سے سمجھ آئی ہے پاکستان کے صاحب ان کا رشتہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ننکانہ صاحب سے جو ان کا رشتہ ہے ہر سکھ تڑپتا ہے کہ وہ پاکستان آئے جس طرح ہم مسلمان مکہ جانے کو تڑپتے ہیں وہ سکھ ننکانہ صاحب آنے کو تڑپتے ہیں بھارت سے اتنا ان کا رشتہ نہیں ہے جیتنا پاکستان سے ہم اگر وہ بولتے نہیں آپ ذرا کینڈا میں جا کر دیکھیں وہاں ایسا لگتا ہے کہ سکھ ہی سکھ ہیں لندن میں آپ کو جتنا سکھ ملے گا آپ حیران ہوں گے کیونکہ وہ 1984 کا ظلم بھولے نہیں وہ لوگ بھارت میں خوش نہیں ہے وہ وہاں رہتے ہیں ان کی نسلیں وہاں رہتی ہیں لیکن ان کا دل کئی اور ہے اب جب جنر باجوہ نے کرتار پور بارڈر کھول دیا تو سکھ پاکستان پر فدا ہو چکے مودی نے منع کیا تو وہاں پر ایک بغاوت کی تحریک سی اٹھنے کی ان کو بھو آئے وہ اپنے آپ کو آج بھی پنجابی کہتے ہیں اب نواز شریف کے دور میں مودی نے پلان بنایا تھا کہ پاکستان کے پنجاب کو توڑ کر بھارت کے ساتھ ملا دیا جائے بھارتی پنجاب کے ساتھ گریٹر پنجاب وہ تو الحمدللہ نکام ہوا وہ تو ابھی سوچ ہوئی تھا ان کے کیونکہ وہ عمل تو ہو نہیں سکتا تھا آپ کی فوج کے ہوتے ہوئے اب بھارت کو فکر حاصل ہو رہی ہے کہ بغاوت اٹھ سکتی ہے بھارت کے اندر کہ پاکستان محبت دکھا رہا ہے بھارت نے اس لئے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا مودی کی چال صدو کو بھیجنے کی وہ ہو گئی نکام اللہ نے جنرل باجو سے کروا دی ہے کمال کام یہ ہے اصل کی جو اندر کھاتے اب چل رہا ہے اب سکھوں کا بھارت کے ساتھ ماملہ ٹھیک نہیں ہے مگر بھارت اس خطرے کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے جو پاکستان کی طرف سے ماملہ آتا ہے کہ ماملہ کئی ہاتھ سے نہ نکل جائے سکھوں کو پاکستانی جتنا ویلکم کرتے ہیں دنیا میں سکھ برادری کے بعد شاید ان کو کوئی ویلکم کرتا ہے ظاہری بات ہے ان کی ہماری پنجاب کی زبان جو ملتی ہے اللہ نے جنرل باجو سے جو جو کام لی آنے والے وقت میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ضرور آپ کو بتائیں گے جنرل باجوہ وہ پاکستان آپ کو دیکھ کر جا رہے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس طرح فیرون کے امیل میں موسیٰ پلے اسی طرح نواز شریف جیسے فیرون کے ہاتھ ہو جنرل باجوہ کانا یہ اللہ کا بڑا زبردست پلان ہے وہ تحریک تو آلڈی ابر رہی ہے کہیں وہ اٹھ کر باہر ہی نہ جائے یہ ہیں وہ اصل معاملات کہ اب صدو بھی پاکستان بار بار آتے ہیں کیونکہ جنرل باجوہ نے ان کو اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ وہ پہلے تو پیغام مودی کا لے کر رہے تھے یہ جتنی بھی آپ کو لڑائی ان کی مودی کی نظر آتی ہے یہ کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن جو وہ پیغام لے کر رہے تھے وہ رہ گیا ہے پیچھے اب اصل بات ہو گئی ہے کہ سکھوں کا باکستان کے ساتھ معاملہ اور ہم جو بات کہنے ہی رہے وہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آنے والا وقت کس طرف جا رہا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں